لاہور نیوز کی جانب سے اہلیان لاہور کو میٹھی عید کی دھیروں مبارک بات تیارہ حادثہ اور کرونا وائرس کی وبا نے عید کی خوشیوں کو گہنا کر دیا ہے یا اللہ تمام آفتوں سے نجات دلا لاہور نیوز کی ہر پل یہی دعا اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں مادشاہی مسجد میں نمازی عید کا استمع مولانا عبدالخبیر آزاد نے امامت کروائی کرونا سے بچاؤ کے لیے حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت داتا دربار میں بھی عید الفطر کی نماز کا استمع مفتی رمضان سیالوی کی امامت میں نماز عید کی ادائیگی جامعہ نائمیہ میں بھی علامہ ڈاکٹر راغب نائمی کی امامت میں عید نماز ادا مسجد شہدہ مال روڈ پر بھی نماز عید ادا ہوئی مولانا محمد یونس نے امامت کروائی گوونر ہاؤس میں نماز عید الفطر کی ادائیگی گوونر پنجاب چودری محمد سرور نے عید کی نماز ادا کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سٹاف کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں عید نماز ادا کی ملکی سلامتی اور کرونا وبا سے نجات کے لئے دعا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں عید الفطر یقیناً اللہ کریم کا بہترین انام ہے کرونا کے باعث قوم کو ازمائش کا سامنا ہے چیف جسٹس لاور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان نے اپنی رہائشکاں میں نماز عید ادا کی ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لئے خصوصی دعا بی آئی اے تیارے کا علمناک حادثہ عید شہدہ کے غم میں ڈوب گئی خوشی کی گھڑیوں میں اہل خانہ کے دل کرچی کرچی سردار عثمان بزدار زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کپتان سجاد گل کے گھر پہنچ گئے ملاقات میں لوہکین سے دلی ہمدردی اور اظہار تازیت کیا خوش اخلاق اور ملنسار سجاد گل کے لئے فاتحہ خانی کی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ عید پر سوگوار خاندانوں سے ان کا دکھ بانٹنے کے لئے آیا ہوں تیارہ حادثہ ایک قومی سانحہ ہے جس پر پوری قوم افسردہ ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تیارہ حادثے میں شہید سی ای او پنجاب اربن یونٹ خالد شیردل کے گھر بھی گئے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تازیت اور فاتحہ خانی کی چانوے ایچ مورڈل ٹاؤن میں نماز عید الفطر کا احتمام صدر مسلم لگنون شہباز شریف نے چانوے ایچ مورڈل ٹاؤن میں نماز عید ادا کی ملکی سلامتی خوشحالی اور کرونا وبا سے جل چھٹکارے کے لئے دعا کی گئی لیگی رانما خواجہ عمران نظیر نے عید نماز ٹاؤنشپ کی جامعہ مسجد میں ادا کی لیگی رانما رانا مشہود کہتے ہیں مسلمان کرونا وبا کے ساتھ تیارہ حادثے کا دکھ بھی سہ رہے ہیں جامعہ مسجد منصورہ میں سینیٹر سراج الحق کی امامت میں نماز عید ادا فرزندان اسلام کی بڑی تعداد میں شرکت ملکی سلامتی کے لئے دعا کی گئی امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ پی آئی اے حادثہ پوری قوم غمزدہ ہے جن لوگوں کی وجہ سے پی آئی اے تباہ ہوئی ان کا محاصبہ ہونا چاہیے مناجل قرآن یونیورسٹی اور مناجل قرآن میں بھی نماز عید الفطر کی ادائیگی کاری اللہ بخش نقشمندی نے نماز عید پڑھائی منارے پاکستان گراؤنڈ میں عید الفطر کی نماز کا بڑا اجتماع مولانا ابتسام الہی زہیر نے نماز پڑھائی مارل ٹاؤنڈ سینٹرل پاک میں عید الفطر کی نماز عدا مولانا عبدالرب امجد نے امامت کروائی کرونا وبا کے حوالے سے ایسو پیس پر عمل درامت سماجی فاسقہ بھی خیال رکھا گیا سینکرو فرزندان اسلام نے نماز عدا کی کلا گجر سنگ پولیس لائنز میں نماز عید کی ادائیگی آئی جی پنجاب شعب دستگیر سی سی پیو لاہور زلفقار حمید نے شرکت کی ایڈیشنل آئی جی فاروق مظہر ڈی آئی جی رائے بابر سعید غلام محمود دوگر ایس ایس پی اتھر اسماعیل اور دیگر بھی شریک ہوئے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں بھی نماز عید کی ادائیگی ڈی آئی جی آپریشنز رائے بابر سعید کا مختلف مساجد کا دورہ پولیس جوانوں کو انتہائی الیٹ ہو کر ڈیوٹی کرنے کی ہدایات ناصر باغ میں اہل تشریح کی جانب سے نماز عید کی ادائیگی علامہ محمد عباس نے امامت کروائی شہریوں کی بڑی تعداد نے اللہ کے حضور دعا مانگی داخلی دروازے پر سینیٹائز کرنے اور درجہ حرارت چیک کرنے کا انتظام کیا گیا ناب لاہور کا میٹھی عید پر جذبہ خیر سگالی کے تحت احسن اقدام ناب کیسز میں زیر حراست ڈیٹ سو سے زائد ملزمان کو کوٹ لکپت اور کیمپ جیل میں گلدستے بھیجوائے ڈی جی ناب لاہور شہزاد سلیم کی جانب سے حمزہ شہباز اہد خانچی ماں میر شکیل و رحمان اور دیگر کو گلدستے بھیجوائے گئے ناب میں جسمانی ریمان پر موجود ملزمان کے لیے باجمات نماز عید اور ہائی ٹی کا بھی احتمام کیا گیا عید کی خوشیوں کا مزاد و بالا گھروں میں پکوانوں کی تیاریاں بریانی چکن کورما کڑاہی اور مزے مزے کے پکوان تیار بچوں نے بڑوں سے عیدی وصول کر لی چٹ پٹی چیزیں اور محلے میں ہی انجوائی کرنے کا پلان بنا لیا موڈل اور ادکارہ انمول نون نے دوستوں کے لیے سوئیاں بنائی اور ان کو دعوت کے لیے گھر بلا لیا میٹھی عید کی خوشیاں میٹھے کے بغیر ادھوری شہر کی بیکریز میں رس ملائی چم چم رس کلے کیک اور مٹھائیوں کی خریداری شہری کہتے ہیں کہ بہن بھائیوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے مٹھائی لینے آئے ہیں عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ لاہور میں رہ جانے والے پردیسیوں کی عید کے روز بھی واپسی پہلے بکنگ نہ ملنے پر پردیسی آج ٹرین پر سفر کرنے پر مجبور جنہیں ٹرین کی ٹکٹیں نہ ملی وہ لاری اڑے پر جا پہنچے کہتے ہیں آن لائن بکنگ میں مسائل کے باعث ٹکٹ بک نہیں ہو سکے آج سفر کر رہے ہیں آئندہ دو دن بچوں میں جا کر عید منائیں گے کرونا وائرس نے میٹھی عید کا مزاکر کرا کر دیا پارکس اور چڑیا گھر سمیت تفریحی مقامات بند بچوں نے گلی محلوں میں ہی پیکنک پوائنٹ بنا لیے کسی نے گھڑ سواری کی تو کوئی اونٹ پر بیٹھنے کا خواہش مند میٹھی عید کی خوشیوں میں اپنے شریک ٹرپٹی کمیشنر دانش افضال نے گھر والوں کے ساتھ عید بنائی کہتے ہیں کرونا کے باعث عید بنائیں مگر محفوظ رہیں عید سے کب کرونا اور تیارہ ہاتھ سے نے خوشیاں مانت کر دی ہیں عید کی خوشیاں بے سہاروں کے سنگ گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا اہلیہ کے ہمراہ چائل پرٹیکشن بیورو کا دورہ چیر پرسن سارا احمد کے ساتھ بیورو کا دورہ کیا اور بچوں سے ملاقات کی گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ چائل پرٹیکشن بیورو میں عید منا کر خوشی محسوس کر رہا ہوں ہم مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں کرونا سے نجات ملتے ہی بیورو کے بچوں کو گورنر ہاؤس لائے جائے گا عید دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے کا نام چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد قاصم خان کا کورٹ لگ پر جیل کا دورہ معمولی جرائم میں ملوث اکتیس قیدیوں کو فوری رہا کرنے کا حکم چیف جسٹس نے قیدیوں کے کھانے کے پیسے اپنی جیب سے ادا کیے خواتین اور بچوں میں عید گفت تقسیم عید کی خوشیوں میں دکھی انسانیت ترجیح وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے عید میو ہسپتال کے مریضوں کے ساتھ منائی پروفیسر خالد مسود گوندل نے ڈاکٹرز اور نرسز کی حوصلہ افضائی کے لیے کےک کٹا اور عیدی بھی دی کہتے ہیں کہ نوجوان ڈاکٹرز کا مریضوں کے ساتھ عید گزارنا ناقابل قدر قربانی ہے عید پر گھلڑ بازی اور وان ویلنگ کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا خوشی کے موقع پر شہدائی پولس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کرونا کے خدشات کے باوجود وارڈنز کا جذبہ قابلے تید ہے سی ٹی او سید حماد عابد کا متعدد شارعوں کا دورہ ٹرافک کی روانی کا جائزہ لیا اہلکاروں میں تاریفی اصنات اور نقد انعامات تقسیم کیے میٹھی عید پر بھی عوام کو مہنگائی کا جھٹکا صوبائی وزیر میاسلام اقبال اور پاکستان پولٹری اسوسییشن کے مذاکرات بے سود دو دنوں کے لیے مرگی کے گوشت کی قیمت تین سو چھ روپے کلو مقرر کی عید ایام میں مرگی کا گوشت دو سو ساٹھ روپے فی کلو مقرر کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا عید الفطر کی خوشیوں میں پیاروں کی یاد شہریوں کی بڑی تعداد نے رفت کیا قبرستان کا اپنے پیاروں کی قبروں پر پھولوں کی پتیاں اور چادریں چڑھائیں اور پاتحہ خانی کی قبرستانوں کے باہر اگربتی اور گل فروشوں نے خصوصی سٹالز قائم کیے عید الفطر پر بھی شہر کو زیرو ویسٹ کرنے کا پلان الڈیو ایم سی کی ٹیمز کی شہر کی صفائی ستھرائی چیرمن الڈیو ایم سی ریاض حمید چودری نے صفائی ورکرز میں مٹھائی تقسیم کی کہتے ہیں شہریوں سے اپیل ہے کہ گھر میں رہیں کام ہم کریں گے کرونا کا سلسلہ تھم نہ سکا کھلاری بھی وائرس کا شکار قومی جونئر سیلیکشن کمیٹی کے رکن اور سابق کرکٹر توفیق عمر کرونا میں مبتلا ہو گئے سابق کھلاری میں کرونا کی کوئی بھی علامات نہیں توفیق عمر نے خود کو گھر میں کرنٹی نہ کر لیا کھلاریوں کی جانت سے جل سے ہتیاب ہونے کی دعائیں میٹھی عید پر سورج کا مزاج گرم ہو گیا کڑاکے کی گرمی پڑھنے لگی پارہ بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا مہکمہ موسمیات کے جانب سے گرمی کی شدت میں مزید اضافے کی پیش کوئی اور سورج کا پارہ چڑھتے ہی شہری گرمی سے نٹھال چھوٹے بڑوں نے تمام لوگوں نے نہر پر ڈیرے ڈال لیے گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے نہر میں ڈب کیا دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت پابندی بھی شہریوں کو روک نہ سکی بچے بغیر دیکھے سڑک اوبور کرنے لگے ٹرافیک حادثات کا خچہ بچے کہتے ہیں گاڑیاں بہت تیزی سے آتی ہیں کبھی ٹکر بھی ہو جاتی ہے